احمد اللہ برکاتہو نحمدہو نسلی علی رسولی الكریم اما بعد قوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی رب زدن علماء اب یہاں سور ملک جو پڑھتے ہیں ان کے لئے جو حفاظت یہاں سے سلسلہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں قبر کے دو سوال آلموسٹ اینڈ میں ہیں کتاب کے اور کتاب کے اینڈ میں بہت سارے جو حدیثیں ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں وہ پھر سے سوال اور جواب کے فارم میں آئیں گے سورت ملک پڑھنے والا ان عبداللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے مرفو ہے وہ روایت کرتے ہیں سورت تبارک اللہ سی مطلب سورت الملک خبر کے عذاب سے روکنے والا ہے جو بھی یہ پڑھتا ہے اور یہ سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث ہے تو اب اس میں ایک چیز ہے کہ آپ کے اندر کنٹینیوشن ہونا چاہیے اور یہ ایک خبر کے عذاب سے ایک پروٹیکشن ہے اور نیکسٹ حدیث ہے پیٹ کے مرز سے فوت ہونے والا جو بھی پیٹ کی بیماری سے انتخال ہوتا فوتگی ہوتی اس کے لئے کیا ہے پروٹیکشن ہے خبر کے عذاب سے اور یہ مسند احمد کی روایت ہے سیدنا سلیمان بن صدر اور ایک ایک جو صحابہ تھے خالد بن عرفہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایک ایسا شخص کا ذکر کیا گیا جو پیٹ کی بیماری سے مرا تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کیا تم نے یہ بات نہیں سنی یا تم یہ بات تمہارے تک نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ کی بیماری میں مقتلہ ہو کر مرے اس کے خبر میں اسے ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا دوسرے نے کہا کیوں نہیں تو یہاں پر ایک کنفرمیشن ہے دو صحابہ ایک دوسرے سے بات کہہ رہے ہیں اور قصے یہاں پر بتایا گیا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تصدیق کی تھی کہ جو پیٹ کی بیماری سے فودگی ہوتی اس کو خبر کا عذاب نہیں دیا جائے گا اب نیکس جو حدیث ہے مسند احمد کی ہے سرحد کی حفاظت کرنا یہاں پر بھی سیدنا سلیمن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرہ دینا ایک مہینے کے روزے اور اس کے خیام سے افزل ہے مطلب بتایا جارہا اگر سرحد کی حفاظت کرتے تو اس کے لئے کیا ہے اس کا ریوارڈ کتنا ملیں گا کہ روزے اور خیام کیا افزل ہے اور ایسا روزے دار جو افطار نہیں کرتا اور ایسی خیام کرنے والا جو تھکتا نہیں اور اگر وہ اللہ کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اس کا اچھا عمل اس پر جاری رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہ خبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا یہاں تھرڈ حدیث تو اس میں بھی کیا بتایا گیا کہ خبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا یہاں پروٹیکشن کرتے ہوئے فوتگی ہو گئی اور اس میں تو تین حدیثیں دیکھیں جس میں سورة الملک پڑھنے سے پروٹیکشن خبر کے عذاب سے عذاب نہیں ہو گیا سیکنڈ جو پیٹ کی بیماری کے وجہ سے اور تھرڈ جو پروٹیکشن کرے سرحد کی حفاظت کرے اس کے وجہ سے اب نیکسٹ حدیث جو ہے سنن ترمیزی کی روایت ہے جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہونے والا سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو جاتا ہے اللہ سبحان اللہ تعالی اسے خبر کی ازمائش سے بچا لیتا ہے خبر کی ازمائش سے بچا لیتا ہے تو اب اس میں ڈیٹیل اتنا ہی ہے اللہ نوز بیسٹ کے آگے کیا کیا ہے جو ہم نے ابھی تک جتنے حدیثیں دیکھے تھے جتنے باتیں دیکھے تھے اب وہ خبر کے سوال اور جواب کے اس میں آئیں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں اب یہ کس طرح سے ہے یہ بک ایک چارٹ کے فارم میں آگیا خبر کا سوال من رب کا تیرا رب کون ہے ربی اللہ یہ مومن کا جواب ہے اوکے لیکن وات اپوٹ غیر مومن کا جواب ہا 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 لا ادری سنن ابو دعوت کی روایت ہے افسوس افسوس میں نہیں جانتا پھر ما کنتا تابدو تم کس کی عبادت کرتے ہو مومن کا جواب کنتو عابد اللہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور غیر مومن کا جواب لا ادری لا ادری میں نہیں جانتا تھرڈ یہاں پر منشن کی گئی ہم رائیت اللہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا تو مومن کا جواب سنن ابن ماجا کی روایت ہے اس سے پہلے جو تھا جواب سنن ابو دعوت کا تھا ما یم بغی لی احد این یرا اللہ کوئی اس لائق نہیں کہ دنیا میں اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے تو دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کو بھی صرف تجلی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ بھی نہیں دیکھے تو یہاں پر کوئی بھی اس لائق نہیں کہ وہ دیکھ سکے پھر فرشتوں کا مومن کا مومن کو جواب اللہ یقین کنتا والی متا وعلی تو باسو انشاءاللہ سنن ابن ماجا کی رواد ہے تو یقین یقین ایمان پر تھا اور اس پر تو مرا اور اسی پر انشاءاللہ تو اٹھایا جائے گا تو یہ کون کہہ رہے ہیں سو فرشتے جو اب ان لوگ جو سوال کیے تھے اور اس کا جواب کریکٹلی دیا گیا تو فرشتے مومن کو یہ جواب دے رہے ہیں اب جو غیر مومن تھے فرشتے غیر مومن کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ لا درائیتا بلا تلائیتا نہ تو نے علم حاصل کیا اور نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی مطلب علم کس چیز کا علم ہے یہاں پر لا درائیتا ولا تلائیتا تلاوت کس کو کہتے خوران کی جو ریسیٹیشن ہے اسی کو تلاوت کہتے کوئی ہم نارمل دنیاوی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کو تلاوت نہیں کہتے ہم جانتے اب نیکس جو سوال ہے دین کے بارے میں سوال تھا خبر میں کیا سوال ہوا ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے تو اب مومن کا جواب کیا تھا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے اور غیر مومن کا جواب ہا ہا لا ادری ہا ہا لا ادری ہائے افسوس میں نہیں جانتا اور یہ سنن ابو داود کی روایت ہے یہ ہم already ڈیٹیل میں دیکھ لئے لیکن جو رائٹر ہے بک کے وہ پھر سے یہ انڈ میں لکھے this is like a review کیونکہ یہ important ہے پوری live based ہے یہ questions پہ فیما کنتا تو کس چیز پر تھا فرشتے پوچھ رہے ہیں فیل اسلامی اسلام پر اور غیر مومن کا جواب مسند احمد کی رواد ہے لا ادری میں نہیں جانتا نبی اکرم صلی اللہ مسند احمد کی رواد ہے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر مومن کا کوئی جواب نہیں اور یہ شخص کون ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ کون پوچھ رہے ہیں یہ انجلز پوچھ رہے ہیں اور پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کون کہہ رہے ہیں مومن جواب دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس اللہ کے یہاں سے واضح دلائل لے کر آئے پس ہم نے ان کی تزدیغ کی لیکن جو غیر مومن ہے وہ کہتا ہے سنہت الناس یقول یقول نا قول فقلت ہو سنن ابن ماجا کی روایت ہے میں نے لوگوں سے کوئی ایسی بات کہتے ہوئے سنی تھی میں نہیں جانتا مطلب ایسی ہی کہی سنی لیکن he didn't find out نہ اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی نہ اس کے بارے میں knowledge gain کی and next چیز پھر پر پر سیدھ ہوتی ہم دیکھ چکے محمد اللہ کے رسول اور بارت ہے so again نہ اس نے find out کیا محمد صلی اللہ علیہ 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 کی جب پوچھا جاتا رجل محمد صلی اللہ علیہ 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 تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ 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 میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے اور رسول ہے اور جو غیر مومن ہے میں نہیں جانتا وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے ہیں اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو اب آپ دیکھئے دیفرنٹ حدیثیں ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں لگاتار ایک ہی بات سننے میں آرہی ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے غیر رجلو تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے لا آدھری اگین ہی سیز کہ نہیں میں نہیں جانتا سمجھ تو انا سے اقول لوگوں سے میں نے سنا تو لوگوں سے سننا اور خود دین کو جاننا تو دین کو اتنے ہم غافل نہیں ہو سکتے ہم اتنے اگنورنٹ نہیں ہو سکتے ہم خود نولیج گین کرنا اور مومن کا جواب کیا ہے میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تو مومن کا جواب کیا ہے ہوا رسول اللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام ہے اور اگن غیر مومن کا جواب ہا لا ادری میں نہیں جانتا تو جب نولیج ہی نہیں گین کیے تو کیا ہوں گا تیرے اس شخص کے بارے میں کیا علم ہے کس کے بارے میں پوچھا جارہا محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جارہا آپ سونچ سمجھ یہ کہ حدیث سے ریلیٹیڈ کس طرح ہمارے تین خبر کے سوال ہوں گے اور اس کے جوابات کیسے ہوں گے اور اس کے بارے میں یہاں پر دیٹیلنگ دی جاری ہے سوال کا جواب تین ہی رہنگے لیکن یہاں پر ہماری سمجھ کے لیے سو دیٹ کہ انڈسٹینڈ انڈ کی اور محمد صلی اللہ 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 وہ تین بار کہے گا دیکھیں question کا طریقہ یہاں پر الگ ہے تو یہ سارے حدیثیں اوثنٹک نریشن ہے لیکن بار بار جو غیر مومن کا جواب ہے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا میں کچھ بھی نہیں جانتا اور اگین ارائی تکہ میں نے تم کو یہ شخص دکھایا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ کے بارے میں پوچھ رہے جو تم مطلب ان کے بارے میں کیا ہے تمہارے بارے میں تو اب یہاں پر کیا ہے تو وہ بتاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے رسول ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں اور یہ اس کو ایک فرم یقین کیوں ہے اور فرملی وہ بیلیف کرتا ہے اور فرشتے جب پوچھتے ہے صدقت تو نے سچ کہا ہے اور غیر مومن کو کہا جا رہا کہ نہ تو نے علم حاصل کیا نہ تو نے تلاوت کی اور نہ تو نے ہدایت پائی لا درائیت مطلب نہ علم حاصل کرے نہ تلاوت کرے نہ ہدایت حاصل کرے اور خد کن نعلم انکا تقول حاضر یقینا ہم جانتے تھے کہ تم یہی کہو گے کس کو کہا جا رہا ہے جب صحیح جواب ملا مومن کے پاس سے تو فرشتے بول رہے ہیں کہ ہاں ہم جانتے تھے کہ تم آنسر کریکٹلی کریں گے صحیح جواب دیں گے ہم کو یقین تھا اور یقینا ہم جانتے اب یہ غیر مومن کو ترمیزی کی روائیت کہا جارہا یقینا ہم جانتے تھے کہ تم ایسا ہی کہو گے مطلب انکریکٹلی جواب آئیں گا تمہارا اور آخر میں یہ کہا جاتا ہے تو اس پر زندہ رہا اور اسی پر ایمان کی زندگی گزارا ایمان پہ تیری موت ہوئی تو انشاءاللہ آخرت میں اسی طرح اٹھائیں گا یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے اور غیر مومن کو کہا جارہا ہے تو اس پر زندہ رہا اور اسی پر تیری موت آگئے انشاءاللہ تجھے اسی پر اٹھائے جائے مطلب تو وہ غیر مومن کو یقین نہیں تھا وہ اسی طرح اٹھائے جائے گا اللہ سبحان اللہ تعالی غیر مومن کے جو جواب ہے اس نے جھوٹ بولا پس اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو اور اس کے لئے آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لئے آگ کی طرف ایک دروازہ کھول دو کیونکہ اس کے پورے جواب انکریکٹ ہے پورے جواب غلط ہے تو اس کے بعد کیا بول رہے کہ جو آگ کا بستر ہے بچھا دو اور آگ کا دروازہ ہے وہ کھول دو اور اس کے لئے صرف آگ ہی آگ ہے تو ہم جو اللہ حم عجر نی مینن نار ہم بولتے کہ پروٹیکشن ہے بھی پروٹیکشن کرنا چاہیے اللہ حم عجر نی مینن نار اور ہم عذاب خبر سے بھی ہم پروٹیکشن کے لئے دعا بھی کرنا چاہیے اب آخری سوال سوال وما یدرک تمہیں کیسے پتا چلا یہ فرشتے پوچھ رہے ہیں مومن کا جواب میں نے اللہ کی کتاب پڑھی پس میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی کیا ہے کتاب اللہ قرآن تو تصدیق بھی کر رہے ہیں اور غیر مومن کیا کہہ میں نہیں جانتا میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں مال مسکت بس اس کے لئے کیا ہے آگ ہی آگ ہے اور مومن کے جواب کے لئے اللہ اچھا وہ ہے اور مومن کو اللہ کیا بولتے اس کو ایفورمیشن میں کیا بولتے میرے بندے نے سچ کہا پس اس کے لئے جنت کا دستر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اب یہ علی گین میں جائیں گا یہ مومن کے سب کریکٹ جواب مل گئے تو اللہ مومن کے جواب پہ یہ تصدیق کر رہے سوالوں کے جواب پر انجام اب یہ کیا ہے کلائم میکس ہے یہ صرف خبر کی بات ہو رہی لیکن اصل مین ہمارا کب ہوں گا دے آف ججمنٹ میں تو اب یہاں پر تو آگ کی تو وہ دونوں ٹھکانیوں کو بیان نے وقت دکھاتے ہیں تو مومن کا جو انجام ہے تو دوزخ بھی بتاتے اور جنت بھی بتاتے تو باوقت ایک ہی ٹائم پہ دونوں چیزیں شو کرتے کیوں تاکہ وہ پتا چلے کہ دیکھو گوڈ فوربیڈ دوزخ میں جا سکتے تھے لیکن تم مصلیاں ایک دوسرے میں پھس جانا قبر تنگ ہو جانا اور اس کے لئے آگ ہو جانا اس کے لئے ہر چیز تکلیف دے ہو نا اور اس پہ ضربے لگانا اور اس کی ساس رک جانا اور مشرق مغرب کے بیچ میں جیسا ہتوڑا مارتے اتنی زیادہ جیسا ہر چیز مٹی مٹی مومن ہے اس کے لئے کیا ہوں گا ستر ہاتھ اس کی خبر کشادگی ہو جائیں گی اور اس پر سبز پرندوں کی طرح اگر وہ شہید ہے نہیں تو اس کے لئے کشادگی ہو جائیں گی اور اس کے خبر میں نور بھر جائیں گا اور اس کے لئے آسانی ہو جائیں گی لیکن جو غیر مومن ہیں اور اتنی زیادہ زور کی آواز ہوں گی یہ ایک معنی میں بہت زیادہ تکلیف دے منظر ہے تو انشاءاللہ کلاس میں کوشش کرتے یا کتاب کیونکہ حالات اسلام میں مرنے کی دعائیں ہیں کہ ہم دعائیں یاد کرتے صبح شام کی اور مورنن اور ایون کی دعائیں ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہے میرا جی نہ میرا مرن میں ہم کفن کس طرح ہونا چاہیے کیسا ریپ اپ ہونا چاہیے کلین ہونا چاہیے اور جگہ بھی کلین ہونا چاہیے اور کفن میں لپٹ دی خوش بو لگانا ہے میت کو کفن میں لپٹ نے کے بار خوش بو کی دھونی دینا یہ ممکن نہ ہو تو اتر وغیرہ لگایا جا سکتا ہے میت کو کفن سمید اود خوش بودار لکڑی کی دھونی دینا مستحب ہے رسول اللہ نے فرمایا مسنت احمد کی روایت ہے جب تم میت کو خوش بو کی دھونی دو تو تین مرتبہ دو دینا ہے دینا نہ ہو تو میت کو اتر یا ایسی خوش بو جس میں اچھی مطلب ہونا چاہیے اس کی فریگرنس لیکن ایک میک شور کرنا ہے الکو اس میں نہیں ہونا چاہیے یہ خالص چیزیں ہیں جس میں الکو نہیں رہتا آپ کوئی بھی دیکھ لو اتر ہے اور یہ جو دھونی کی بات ہو دھونی دینا تو اتر لگا سکتے وہ چیزیاں پر مینشن کی گئی ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں بھی یہ مینشن کیا گیا ہے غسل دینے والے کی خود غسل کرنا اب جو بھی غسل دے رہے ہیں جو آوٹ سائیڈ سے آتے وہ غسل دیتے لیکن ان کے ساتھ بہت دیکھیں گے مید کو غسل اور کفل دینے والے کے لیے بعد میں خود غسل کرنا اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لینا چاہیے تو اب باز خطی ہوتا کہ آپ مسجد میں ہیں اور وہ help کرے آپ اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھنا ہے جنازے کی اسلام بہت آسان دین ہے جو بھی help کر رہے ہیں جیسا کہ عورت کی فودگی ہو گئی اور لیڈیز اس میں help out کر رہے ہیں تو آپ اب اپنا جو کپڑے ہے الگ رکھ دیجئے اور جب آپ جو الگ کپڑے ہے اس میں خسل دیکھیں میک شور کر کہ چھیٹے اچھل نا یہ سارے چیزوں کا بھی ہم خیال رکھ چاہیے کیونکہ میت کو اٹھانا لٹانا پھر ادھر سے ادھر کرنا یہ سارے چیزوں میں چھیٹے اچھل جاتے یعنی تو ہو سکتا کہ ایسی محلک بیماری تھی جو کہ پھیل سکتی جیسا کہ کوویڈ کا ہے تو اس وجہ سے اسلام ایک مکمل دین اور صحی دین ہے تو اس میں بتا جا رہا کہ it's better you take the shower تو آپ جب جاتے نا تو خود غسل لے لینا چاہیے اور یہ بہتر ہے but that moment of time do the vudu but you know before starting the procedure also جو آپ غسل دے رہے تو آپ اس وقت وضو کر لینا کوئی ایسی بات نہیں اس کو منان کیا گیا ہے سید عبداللہ بن عمر کا خول ہے کہ ہم میت غسل دے کر دیا کرتے تھے پھر ہم میں سے کوئی غسل کر لیتا اور کوئی نہیں بھی کرتا سنن داری کی یہ روایت ہے داری ختمی تو مطلب either way it's fine but you we have plenty of water we have means تو پھر ہم avail کیوں نہیں کرتے what if اگر آپ کسی کے گھر میں ہیں and it's not possible that also ok اب اس میں حکمت کیا ہے کوئی ایسی بیماری ہو سکتی کوئی ایسی نجاست ہوتی during the procedure کیا ہوتا جب آپ ان کو غسل دیتے تو اور یہ غسل لینے سے کیا رہتا وہ سارے چیزیں ہی کھلین ہو جاتے and also جیسے کہ میں نے منشن کیا کچھ ڈیزیز ایسے رہتے in order to avoid دوست تو وہ یہ سارے چیزیں اس میں وضاحت میں منشن کیے گئے ہے اور چل احتیاط جو ہم چیزیں کرنا چاہیے جو کفن ہے نا میک شور کریے کہ وہ گاڑا ہونا چاہیے تین کپڑے یا پانچ کپڑے اور اس کے اندر سی تھو نہیں ہونا چاہیے اور پورا دیورنگ دا پروسیجر آپ جب غسل بھی دے رہے ہیں اور سارا پروسیجر بھی کر رہے ہیں تخت پیسے اٹھا کے پھر دوسری جگہ رکھ رہے ہیں تو آپ اس میں میک شور کریے اگر سمجھ کہ لیڈیز کی فیمیل کی باڈی ہے تو محرم سے ہیلپ لے سکتے آدمیوں سے غیر محرم سے ہیلپ نہیں لیں گے ان کو اٹھانے کے لئے اور دیورنگ دوس پروسیجر آپ میک شور کریں کہ کس ستر نہیں دیکھنا عورت عورت کا ستر بھی دیکھنا مرد مرد کا پورے پروسیجر میں اندر سے ہاتھ مطلب بیٹ شیٹ کے نیچے سے آپ پورا واش آؤٹ کریں گے اور جو بیٹ شیٹ جس میں اڑھا کے جب غسل دریں وہ ایک تھک کپڑے کی رہنا چاہیے اور کلرڈ ہونا چاہیے کیونکہ جو کفن ہے وہ وائٹ رہیں گا وہ بھی تھک کپڑے کا رہیں گا اور یوزیل یہاں پر پورا کٹیوہ ملتا اس میں آپ کو وری کرنے کی بات نہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے لیکن یہ سارے چیزیں پانی نیم گرم زیادہ گرم بھی نہیں زیادہ تھنڈا بھی نہیں جیسا ہم اپنے لئے استعمال کرتے نا اسی طرح اتنی بے دردی نہیں ہونا چاہیے اور بوڈی کو اٹھاتے وقت رکھتے وقت بہت آرام سے جیسا ہم بی بی کو کیسا خیال رکھتے ویسا کرنا چاہیے انڈ آلسو ریمیمبر کہ یہ سارے چیزیں کر رہی جس ٹو پلیز اللہ سبحان اللہ تعالی اگر کوئی چیز ایسی دیکھنے میں آگئی جو آپ چھپانا چاہیے آپ کسی کا ایپ چھپائیں گے اللہ سبحان اللہ تعالی آپ کا ایپ چھپائیں گا کبھی بھی ایسی کوئی بات آکے ہاں ایسا ہو گیا تھا تو بیسا ہو گیا تھا باڈی سے وونز ہو رہے تھے جو بھی whatever جو آپ نیکی کا عمل کرے وہیں پر چھوڑ کے آجانا ہے and after that جب باڈی واش کر دیئے سارے چیزیں ہو گئے خوشک کرنا ہے ایک کپڑا رکھنا ہے جس سے خوشک کرنا ہے اور یہاں پر نوٹ میں یہی دیا گیا ہے کہ زیادہ تر آج کل تیار شدہ یہ چیزیں ملتے یہ جو کفن ہیں and also اس کے ساتھ سارا آپ کو پیکیج مل جاتا so you don't have to worry about that کہ الگ سے لینا کرنا غسل و کفن کے مرحلے میں غیر مسنون افعال مطلب یہ چیز نہیں کرنا ہے okay this thing you shouldn't do it okay ڈرج زائل یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں اچھا غسل دینے کی جگہ پر پاکیز کلام تہری شکل میں رہنا مطلب جہاں پر غسل دے رہے تو بڑے بڑے hoarding لگا دے رہے ویسا نہیں کرنا ہے okay and also میت کو دوبارہ غسل دینا مطلب ایک بار غسل ہو گیا کوئی آکے بول رہے نہیں نہیں پھر دوبارہ غسل no it's forbidden ایک بار غسل ہو گیا that's it بالوں کو دو چھوٹیاں بنانا یہ سنت سے ثابت نہیں سینے پہ ڈالنا دو چھوٹیاں بنا کے یہ بھی سنت سے اور غسل مکمل ہونے پر قریبی رشتہ داروں کے باری باری آکے پانی ڈالنا دیکھنا is a different thing یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ جب غسل پورا مکمل ہو گیا سب رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں بول رہے ہیں کہ نہیں آکے پانی ڈالو ایک ایک مگ ڈالو یا جو بھی ہے وہ بھی فوربیڈن ہے اور اس سے مجھے یاد آیا غسل دیتے وقت خیال رکھنا چاہیے ناک میں پانی نہیں جانا چاہیے کان میں پانی نہیں جائے آنک میں بہت کیرفل جیسا بلکل چھوٹے بیبی کو کیسا نلاتے ویسا کرنا ہے اور بہت دبا دبا کے یورین یا کو سٹاپ نہیں کر سکتے اور غسل مکمل ہونے پر ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا ہے لوگ کیا کرتے معلوم ہیں غسل دے دیئے اس کے بعد کوئی صاف لباس پہنانا چاہتے یعنی تو میت کے آنکھوں میں سرما لگانا چاہتے یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے اور کفن پر دفنانا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے یہ غیر مسلمان لوگ کرتے اور کفن پر قرآنی آیتیں یا دیگر دعائیں لکھنا یہ بھی فربیڈن ہے ایسا نہیں ہے میت کے سرانے قرآن مجید یا ایسا رکھنا اور کلمہ تییبہ پڑھنا شہادہ پڑھنا یہ بھی فربیڈن ہے یہ جو سنت میں ہم وہ ہی کرے اور جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہم وہ چھوڑ دے تو آج کے جو حدیثوں میں میر کیا تھا خبر کے عذاب سے کیسا بچنا ہے روزانہ عادت کرنا ہے اور پیٹ کی بیماری ہم بیماری کے لیے دعا نہیں کرنا ہے جیسا کہ ایوب سبر کرے جو انسان کو کوئی بیماری تکلیف آتی اس پہ سبر کرتے اللہ سبھان اللہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں دیتا تو ہم وہ کوش